ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ ان کی شوہر نے قرض لیا تھا اور اس نیت سے قرض لیا تھا کہ واپس کر دیں گے لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور انتقال اب اس زمین میں کیا مام دیکھو یاد رکھو کہ انہوں نے اس نیت سے قرض لیا تھا کہ واپس کر دیں گے قرض اب زندگی نے وفا نہیں کی تو یاد رکھیں انہم العمال بنیات نیتوں پر دار و مدار ہے عملوں کا عمل کا دار و مدار کس پر ہے نیت پر ہے تو اب اس میں فقہ اکرام یہی کہتے ہیں کہ جسے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 280 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک محلت دو اگر تم اسے چھوڑ دو صدقہ کر دو معاف کر دو اس قرضے کو تو یہ کیا ہے خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے انکنتم تعلمون اگر تم اس بات کو سمجھتے ہیں بڑا عظیم ثواب ہے اس کا یعنی حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے اس سے کسی مفلس کو محلت دینی یا اس کا قرض معاف کر دینا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 1563 تو اب اس سے ایسی طرح حضرت ابو حریرہ سے بھی ایک روایت آتی ہے ترمزی شریف میں حدیث 1310 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس نے تنگ دست کو محلت دیا اس کا قرض معاف کر دیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس دن اس کے سوا کوئی سائے نہ ہوگا یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے کتنی بڑی فضیلت ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرض کا معاف کر دینا ایک بہت ہی بڑا عجر و ثواب کا کام ہے تو اگر کسی شخص نے آپ کے پیسے دینے اور وہ دنیا میں نہیں رہا اور پیچھے ان کے حالات بھی ایسے ہیں کہ کبھی بیوی ہے جابلس ہے چھوٹے بچے ہیں مالی حالات ان کے بھی کوئی ایسے سٹرونگ نہیں ہے تو بہتر گیا ہے کہ آپ معاف کر دیں اور اچھے لوگ ہیں دنیا میں جو معاف کر دیتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں اس شخص کی طرف کہ جس نے قرض لیا ہے اس نیت سے لیا ہے کہ اس نے دینا ہے لیکن چکا نہیں سکا اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے معاف کر دیا اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاف نہیں کر پا رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ بھی اس کو تباہ کر دے گا یہ جو روایت ہے نا یہ بخاری شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 2387 تو کیا سمجھ میں آئی اس سے بعد وہ یہ سمجھ میں آئی کہ خرص خواہ نے اس کی وفات کے بعد اگر معاف کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے قیامت میں بدلہ دے گا اس کے عجر و ثواب کو کم نہیں کر کے بلکہ اس کی طرف سے انشاءاللہ بدلہ دے گا لیکن واضح کیا ہے The bottom line is کہ قرض اس نیت سے لیا تھا کہ واپس کروں گا نیت ٹھیک لیکن زندگی نے وفا نہیں کی تو اس میں اس کا کیا قصور تو چونکہ اس کا قصور نہیں ہے اس لیے اس سے معاخضہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ہوگا تو بہرحال اسی لیے جو ہے صحیح بخاری کی یہ روایت حدیث 2387 بڑی واضح ہے اس نے چاہا کہ اسے ادا کر دے پر ادا نہیں کر سکا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے ادا کر دے گا تو امید کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی واضح ہوگئی ہوگی اور جہاں تک سورہ بقرہ کی آئے نمبر 280 ہے تو اس کی فضیلت کے زمین میں میں نے آپ کے ساتھ چند باتیں ذکر کی ہیں تفصیلاً اس کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر نہیں بیان کی اس زمین میں اور بھی بہت سارے واقعات کتابوں میں آتے ہیں احادیث مبارکہ میں بہت ساری احادیث مبارکہ اور بھی ہیں لیکن I believe کہ whatever I've explained on this subject matter should be enough السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں امید کرتے ہیں سیاساط قدری